اعوذ باللہ من شیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و اعلیٰ علیکہ و صحابیہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تری پیس لیڈیز ویر کی برینڈڈ سوٹ ہوں گے قوالٹی بہت عالی ہے ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتا ہے بسیکلی یہ مالہ وہ ہے برینڈ کا اور اس میں اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے لیکن جو ہمارے نالیج میں ہیں وہ بتائیں گے جو پارٹی یہ مال بنوا رہی ہے نا وہ ہے کڑاکلی کی تقریبا ہمارے جو علمہ 18 برینڈ ایسے ہیں جن کے ان کے پاس فرنکلائز ہیں اب ہو کیا رہا ہے کوشش کہیں گے آپ کو سمجھانے کی ہیں لہاں تک ہمیں نالیج میں اس انداز سے بتائیں گے انشاءاللہ تصویریں جس طرح ہمیں اپنی بنواتے ہیں اس کی بھی ویسی ہی بنوائی ہے ٹیکٹری سے جو مال آتا ہے نا مطلب جب ریڈی ہو جائے تو وہ اس انداز سے آتا ہے مطلب یہ جیسے ڈی پی لکھ رہا ہوا ہے ایک سو بنوے کے لکھ رہا ہوا ہے کمیز ہے چھپن ہے مطلب جس طرح یہ کٹنگ ہو رہی ہے ساری یا اس طرح تھان ہوتے ہیں مطلب اس میں بھی یہ ہی تھان ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کٹنگ شروع ہو جاتی ہے یہ والا مال وہی ہے جو غالباً پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہوں گے یہ بہتر بہتر لیلن والا ہے انشاءاللہ جب ریڈی ہو جائے پھر اس کی بھی بات کریں گے اچھا ہمیں بھی یہ آیا تھا اسی انداز سے تصویریں ہم نے نیٹ سے گلوئن کا سٹائل تھا موٹیوز برینڈ کا وہی سارا سٹائل اٹھا کے اس کا انلے کارڈ بنایا ہے فیس وہ نہیں لگایا فیس جس طرح ہم پہلے اپنا بناتے ہیں یہ بھی ویسے بنایا ہے ایک اچپیرنس بیس پہ بات کریں گے اگر آپ یہ مال اس انداز سے بھی سیل کریں گے تو اچھی قیمت میں سیل ہو جائے گا اب بات آ جاتی ہے اس کے اوریجنل کی یا نان اوریجنل کی کوالٹی فیبرک کی جو ہے وہ تو نائنٹی نائنی ہنڈرڈ پرسنٹ شوگ ہوتا ہے اس سے کہ یہ اوریجنل برینڈ ہے فیبرک کی کوالٹی اب جو مجھے ڈاؤٹ ہے میں وہ بتانے لگا ہوں کیونکہ اس بندے کے پاس ہیں فرنٹ لائز نان مناسب نہیں لینا کراچی میں سترہ یا اٹھارہ برینڈ ہیں میں جن کی ان کے پاس فرنٹ لائز ہے کرتے کی ہیں را فیبرک لے لیا اب بل فرز بل فرز ڈزائن یہ وہی ہوں گے موٹیوز برینڈ ہے سٹیمز اس کی وہی ہوں گی مال بھی ایر لیٹ کا ہے بار ہائی ایس بھی کرتے تھے کہ ایر لیٹ کا مال مطلب جو ہوتے نا اے پلاس کا اپی والے وہ یہی کام کر رہے ہیں لیکن اس کا کیوں ڈاؤٹ ہے کیونکہ یہ وہ بندہ جس کے پاس آل ریڈی فرنٹ لائز ہے بل فرز میں کہتا ہوں میرے پاس بین نسار کی فرنٹ لائز ہے بین نسار سے تو مال آ گیا ہے میں نے اپنا بھی پرنٹ کر کے سیم بین نسار والا وہ بھی اسی میں دے دیا ہے پتہ نہیں کلنا یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ بہت اپر لیول پہ مطلب میں بھی اللہ تعالیٰ باقی کمی بھی معاف فرمائے یہ باتیں یا یہ چیزیں آپ کو سال دو سال بعد سمجھ لائے کہ ہاں یار آپ تو فرنٹ لائز سے بھی لیتے ہیں مال وہ کوالٹی نہیں آتی یہ بہت ایشو کل جائے گا سال دو سال میں ہمارے علم میں جو تھا ہم تو وہ بتا رہے ہیں فیکٹریوں میں تو یہ ہو رہا ہے تقریباً ایک سال سے یہ کام کل رہا ہے اب ڈیزائن وہی بل فرض میں کہتا ہوں جی ہمارے پاس یہ ایک لاٹ آئی ہے موٹیوز برینڈ ہے کوشش کی گئے کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں مال بے شک نہ لیں انشاءاللہ لیں گے بھی آپ لیکن کوشش ہوتی نالیج آپ کے نالیج میں اضافہ ہو اب ہم یہی کہہ دیں جی یہ ہمیں لاٹ آئی ہے ہنٹرڈ پرسنٹ اوریجنل ہے برینڈ موٹیوز برینڈ ہے اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے غالباً چلون تیسو پر چنوے اس کی پرائس ہے میرے خیال سے لیکن اس کی بھی والا عالم کیونکہ میں نے چیک نہیں کیا یہ والی قوالٹی فیبرک کی نہ لگی ہو لو اس کو یوز کی گئی ہے بہت آؤٹ کلاس قوالٹی ہے یہ دکھنا یہ فیبرک کے اندر ڈیزائننگ ہے اب اس کی ڈیزائننگ دکھائیں گے ایک ریکویسٹ یہ بھی آپ یہ نہ بولیے کہ بھائی آپ کے ڈیزائن ویسے ہی ہیں دیکھیں یہ ہمارے ڈیزائن نہیں یہ برینڈ کے ہی ڈیزائن ہے ویسے یہ خوبصورت ڈیزائن ہے قوالٹی دوبارہ بتاتا ہے چلوں اے کیٹا گیری میں نہیں اے پلس پلس کیٹا گیری میں آئے گی آؤٹ کلاس ہے جتنی طریف کی جائے کم ہے بہت آلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے فیبرک ائر گلٹ کا ہے کیونکہ یہ فیبرک بھی اسی پارٹی نے ہی فیکٹری میں بھی لوایا تھا فیصلہ باد میں کراچی کی یہ پارٹی ہے ائر گلٹ کا مال ہو جا اس کو کتھلو کی موڈیل بھی بولتے ہیں اس کے اندر سیلپ ڈیزائننگ آگ لائے گی وینٹر سٹاف کے ہلائے گا موڈیل جن کو تو پتہ ان کو سمجھا جائے گی سمپل سمجھانے کے لیے یہ وینٹر میں یوز ہوتا ہے وینٹر سٹاف ہے اچھی قوالٹی ہوتی ہے کیمریک ٹائپ اس کو بول سکتے ہیں یا مطلب ویسے داگہ تو اس میں بھی نا لیلنگ کا یوز ہوتا ہے قوالٹی نوڈ ڈوٹ بہت اچھی فیبرک بھی اچھا بنا ہو گا ہے یہ اس کی بیچ سائیڈ آگ لائے گی ساتھ اس کے سلیم سار لائیں گے ڈیزائن ہے تو قریباً دس ڈیٹیل بتاتے لائیں گے تو میں بھی یہ آلیس پنتالیس منٹ کی ویڈیو بن لائے اس لیے کوشش کریں گے ڈیزائن کم دکھا دیں اور سا سا ڈیٹیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ پہلے ڈیزائن میں اس کے فیبرک کی ڈیٹیل بتا دیں پھر انشاءاللہ نالیج بیس پہ بھی بتیں ہوں گی یہ جس کی انشاءاللہ آگ لائے گی ڈپٹا بول لیں جس کو آپ اس کو بھی سمپل فیبرک نہیں یوز اس کی اگر آپ اول سائٹ پہ دیکھیں نا تو یہ فیبرک کے اندر ہی ڈیزائننگ ہے جس کو جیکارڈ بھی بولتے ہیں یہ اگر آپ دیکھ رہے ہو موٹیو یہ فیبرک کے اندر بنے اور یہ جو آپ کو دانے دانے کہہ لیں یا سٹین کہہ لیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی فیبرک کے اندر ہی ہیں اچپینسی وہ فیبرک ہوتا ہے باکہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے جو ہمیں ریڈ لگا اس فیبرک کا ہی وہ اچھو ستر پہ میٹر رہ فیبرک کا کیونکہ آپ کو دوستان اچھا ہے اچھو ستر پہ ہیں سوا پانچ میٹر کا کمیسٹ بٹا وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں ایسے نہ کی گئے گا یہ رہ فیبرک کا ریٹ بتا ہے اچھو ستر پہ میٹر یہ ہمیں لگا ہے ٹروزر اس کا آلموسٹ آلموسٹ اس کو اٹسٹھ اٹسٹھ لیلنڈ بول سکتے ہیں ہے قوالٹی اس سے بہتر اور ہمیں بھی بیسے فیل تھا میں بھی یہ بہتر بہتر ہے یہاں اٹسٹھ اٹسٹھ تو مست ہے پھر بھی احتیاطاً آلموسٹ بولیں گے اچھی قوالٹی ہے ویٹ میں ہے ٹوٹل دس ٹیزائن ہوں گے موٹی برینڈ ہے اب میں یہ کیا اس میں بولوں جی یہ اریجنل ہے یا ریپلیک کا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مال اسی بندے کا ہے جو ہول سیلر کو دیتا ہے ہول سیلر نہیں ہے وہ ہول سیلر کو دیتا ہے جس طرح الحمدللہ ہم اپنی پروسیسن کرواتے ہیں یہ بندہ بھی ایسے ہی پرنٹن کرواتا ہے تو ہم میرا جو اچپیرینس ہے میں اس حساب سے بات بتاؤں گا کہ میرے خیال سے میں بھی میں غلط ہوں لیکن اچپیرینس یہ کہتا ہے کہ اس بندے نے وہی کام کی ہے مطلب برینڈ دیکھیں میرے پاس میں نے پہلے سمجھا ہے جس طرح میرے پاس بھی برینڈ کسی بھی برینڈ کی فرنٹلائز ہو اور کافی بلکہ قوانٹیٹی میں میں مال سپلائی کرتا ہوں برینڈ نے بل فرز ہے کہ یہ چلار ہزار کا بھی سوٹ لانچ کی ہے فرنٹلائز والے کو دے گا تین ہزار کا اچھا فرنٹلائز والے کا اب وہ پتہ ہے اگر ماستر بندہ ہوا اس کو تو پتہ اچھا لگلانا ہے کہ یار اس کو یہ فیبرک ہے میں یہ والا فیبرک یہ پرنٹ کرو ہوں مجھے بل فرز بل فرز ہے دو ہزار پے میں بنے گا تو میں اگر تین ہزار پے مجھے برینڈ دے رہا ہے تو میں نے اسی ریٹ پے اپنا سارا مال بھی سیل کر دوں تو مجھے اچھا مارجن مل جائے گا یہ کام بہت زیادہ چلا ہوگا ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہے یوٹیوب پہ خاص طور پہ اس لیول پہ تو کام نہیں ہو رہا جہاں تک کنالی گیا اس سے سب سے بات کریں گے یہ کام ضرور ہو رہا ہے یوٹیوب پہ اے پلس کپی ہے سیم ایس اریجنل ہے یا اریجنل ہے لیکن پرس پرسنٹ لیس پہ ہیں فورٹی پرسنٹ لیس پہ ہیں وہ کام تو چلا ہوگا ہے یہ والی قوالٹی دیکھیں ہم لوگ بھی شک میں ہیں یہ اریجنل ہے یا نہیں اریجنل لیکن جو اسپیرینس تھا اسے صاحب سے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں وہی کام ہوگا ہے جیسے میں نے دوبارہ بتا دوں سمجھایا ہے میرے پاس بن نصار کا برینڈ ہو بن نصار دے رہا ہے جیس طرح یہ میں نے سوٹ پہنا ہوگا ہے تین ہزار کا بل فرض تو مجھے بتا یہ میں نے بنوانا ہے دو ہزار پے میں بن جانا ہے میں نے بھی بنوانا کے اس میں لگا کہ تو سیل کر دیا ہو یہ وہ کام ہے قوالٹی نو ڈاؤٹ پریمیم نہیں پریمیم ترین کہہ سکتے ہیں مطلب اگر کہنا ہنڈرڈ پرسنٹ قوالٹی ہے ہنڈرڈ میں سے کتنے نمبر دیں گے تو میرے خیال سے اس قوالٹی کو نائنٹی فائف نمبر دینے چاہیے جس طرح جو خدر تھی نا برینڈ کی اس کو بھی ہم نائنٹی پلس نمبر دیں گے ہنڈرڈ میں سے تو اس کو میں نائنٹی فائف پلس یا نائنٹی فائف نمبر دے سکتا ہوں جس لیول کی یہ قوالٹی بنی ہے اس لحاظ سے پرائس انتہائی مناسب ہوگی ایک سوٹ کی پرائس ڈیزائننگ ساری برینڈ کی ہے دیکھیں پیکنگ ہم نے اپنی بنصار کی کی ہے اس میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اور کبھی بھی ایسا دن نہ آئے کہ ہم لوٹ بول کے مال سیل کریں اگر ہم اس کو پیکنگ بھی وہی بنا کے انلے کارڈ اور محنت کر کے یہ اوریجنل میں سیل ہو سکتا ہے آرام سے لیکن ایسا کام نہیں کریں گے ایک ڈیزائن کی یہ والا آجائے گا اب پرائس کی بھی بات کرتے ہیں آپ بھی بہت ہوتے ہوں گے ویڈیو کافی لیندھی ہو گئی ہے ایک سوٹ کی پرائس صرف و صرف سولہ سو پٹلاس ہوگی اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف و صرف سولہ سو پٹلاس ہوگی آپ لوگوں سے بھی التلاح ہے اس کو میرا خیال ہے احتیاطاً اوریجنل کر کے سیل نہ کیلئے گا لیکن بات وہی آگا ہے کہ ہم بھی شک میں ہیں کہ یہ بلکل برینڈ ہے یا اس بندے نے یہ کام کیا ہے اچپیرینس یہی ہے کہ اس بندے نے ہی فرنچیز والے نے یہ مال بنوایا ہے یہ کافی ویسے کام نا اپر لیول پہ تو ایک سال سے شروع تھا روٹین وائز نہیں پتا لوگوں کو دوبارہ ارز کرتا چلوں کوالٹی نو ڈاؤٹ بہت ہی پریمیم ترین ہے فیبریٹی ڈیزائننگ بھی اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہٹ کے ڈیزائننگ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کس موسم میں یوز ہو جائے یہ وینٹر سٹاف ہے وینٹر میں یوز ہو جائے گا کوئی کراچی کی پارٹی بنوا رہی تھی میرے خیال سے یہ کراچی میں بھی ایزیلی یوز ہو جائے گا ایج سوٹ کی پرائس صرف وصرف سولہ سو پچاس رکھی گئی ہے موٹی برینڈ ہے اس کا مال ہو جائے ڈیزائن وغیرہ بھی ویب سیٹ پہ میرے خیال سے اویلیبل ہوں گے ہم نے ویسے چیکٹ نہیں کیے میں نے تو نہیں کیے جو بھائی یہ شوٹنی وغیرہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھے ہوں گے میرے علم میں نہیں ہیں لیکن مال ائر جٹ کا بنوایا گیا تھا اچھی قوالٹی تیار کروائی گئی ہے پرائس دوبارہ بتاتا جلو انتہائی مناسب ترین پرائس رکھی ہے صرف وصرف یہ ہی تھا کہ جلیں ٹرائی کرتے ہیں اس قوالٹی کا کیا رسپونس آتا ہے کہ برینڈ کے لوگ مال ہوتے ہیں کافی ڈیمانڈ ہوتی گی برینڈ کا مال برینڈ کا مال آپ ڈیزائننگ دیکھیں یا سٹیمپ کا سٹائل دیکھیں یا جو ان کا موٹیف ہوتا ہے اسی انداز سے انہوں نے سارا بنوایا ہے مال بھی یہ ائر جٹ ہے اور بزار سے یہ مال ملے گا نہیں تو وہ پھر نا 99% عام بندے کو تو یہی سمجھ لاتی کہ ہاں یار یہ برینڈ کا ہی مال ہے اگر ہم پیکنگ کے بغیر بھی دے دیں وہی بات آ جائے کہ یہ لات کا مال ہے ہم نے برینڈ کا اوریجنل اٹھایا ہے جہاں سے مرسی کلیک کر دیں اس کا فیبرک دیکھیں گے بالکل اس میں کوئی شکنی یہ فیبرک بزار میں نہیں ملے گا ہم نے بھی اپنا جتنے بھی بنوایا یہ فیبرک ہمیں بھی نہیں ملا ہٹ کے فیبرک ہے کوئی شکنی ہے اس میں فیبرک کے اندر بھی ڈیزائننگ ہے اچھی چیز بنی ہوئی ہے اگر اس کو بھی قریب سے دیکھیں نا تو یہ شائن شائن لو آ رہی ہے ڈیزائن کی یہ فیبرک کے اندر ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ والا لوگ ہلکہ ہلکہ موٹیپ ٹائپ بنے ہوئے تو یہ فیبرک کے اندر ہے سارا ریکی ویسٹ ہے باکہ آپ جیسے مقضی مناسب سمجھیں ایک ایک سیٹ از رو ٹرائی کریں خدا نہ ہستا سیل نہیں ہو جا وہ آپ واپس بھی لوا سکتے ہیں لیکن قوالٹی اچھلی ہے فکر ہو کے آپ اس کو پرکلیز کریں انشاءاللہ آپ کا مال یہ سیل ہو جا صرف ریکی ویسٹ یہ ہے اس کو برینڈ ہی سمجھیں ہلکی قوالٹی میں کنسیڈر نہ کی لیے گا اب اس کی بول سیٹ دیکھیں گے وہی ہے اگر موٹیپ یہاں فلاور نظر آ رہا ہے یہ فیبرک کے اندر ہے یہ کارڈ پر کام ہوتا ہے یہ کارڈ ایسپینسیف ہوتا ہے کام بل فرض اگر یہ پلین فیبرک کو موڈیل جیسے تقریباً ایک سو دس ور پہ میٹر کا ریٹ تو ہو جا اس حساب سے دیکھا ہے ایک سو دس ور پہ کے لحاظ سے تو اگر کارڈ پہ ہے نا تو ایک سو ستر پہ اگر ہمیں کارڈ ہو گا ہے تو یہ بہت مناسب ہے ویسے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آرام سے اس کا ریٹ اپ ہوتا ہے لاب آپ کارڈ کا کام کرواتے ہیں بل فرض پلین فیبرک ہونا وہ سو رو پہ ہو گا نا تو یہ والا ایک سو اسی رو پہ آلماسٹ ہو جا لیکن اگر یہ ایک سو دس ور پہ سے ایک سو بیس ور پہ پلین موڈیل ملتی ہے اس حساب سے جو کام ہے تو وہ دو سو رو پہ تک میٹر ہونا چاہیے لیکن یہ ہمیں ایک سو ستر پہ میٹر فیکٹری کا ریٹ لگ کے آیا ہے را فیبرک کا اس کے اوپر بھی پرنٹنگ ہوتی ہے جتنی ایکسپینسیف کیوالٹی للی لائے کی اس لحاظ سے آپ پرنٹنگ کے ریٹ جارج ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں دیکھیں اگر بل فرز ہے ایک ورائٹی سو رو پہ میٹر والی میں فیکٹری کو بولتا ہوں گی کہ یہ سو رو پہ میٹر تو میرا فیبرک آ گیا آپ نے لینے ہیں بل فرز ہے نائنٹی روپیز پر میٹر تو وہ فیکٹری والا کیا کہتا آپ جو رول چل رہے ہیں وہ کہتا نہیں بھئی داثر کے اوپر نہیں کیک ہے آپ کا مال سو رو پہ میٹر والا ہی ہے لیکن جب میں نے آپ کو مال واپس کرنا ہے نا اس میں خرابی بھی آتی ہے بی پیئر بھی نکلتے ہیں miss print بھی نکلتے ہیں بل فرز سو میٹر یا دو سو میٹر خراب نکلا تو میں نے سو روپے کے حساب سے آپ کو پیسے نہیں دینے یہ فیکٹری والا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی پرنٹنگ میں لے رہا ہوں میں نے اس حساب سے آپ کو پیسے دے دینے سو میٹر خراب ہوئے نا مال فیکٹری والے سے تو وہ میرا بنے گیا داس ہزار تو وہ داس ہزار نہیں دے گا وہ پرنٹنگ لے رہا ہے 90 روپے میٹر تو وہ نو ہزار پیہ مجھے واپس کرے گا دس نہیں کرے گا یہ فیکٹری کے رول ہوتے ہیں میں بھی آپ میں سے زیادہ تر دوستوں کے سمجھ نہ آئے یہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہی دیزائن تھا اس لیے یہ اوپن نہیں کر رہا ایک دیزائن لی یہ والا آ جائے گا ایک عرض یہ بھی کرنی ہے لائف اس طرح میں بھی ہم نہ ہیں کیونکہ جلمت المبارک ہوتا ہے چھٹی ہوتی ہے بلانا یہاں پہ ہم سب کے آنا مشکل ہوتا ہے تو آج ہی ویڈیو بنا دیں گے انشاءاللہ اس میں میں بھی یہ والا والی ہم تو نہیں لانچ کریں گے اور یہ ویسے ایک بات بتا دوں جو پرائس لانچ کی ہے نا یہی سمجھیں کہ یہ بلیس فرائیڈے والی ہی پرائس ہے لیکن اس میں ملیں گے دس سوٹ بھی اسے کم فی الحال تو نہیں دیں گے اس کے علاوہ جو بلیس فرائیڈے کی ویڈیو ہو گی انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں ہم کم سوٹ بھی دیں گے اور کچھ پرائس بھی لیس ہو گی انشاءاللہ جو دوسرے سوٹس وغیرہ آئیں گے اس پہ اور ایک ریکویسٹ اس میں یہ بھی کروں گا کچھ کسٹمرز کو تو چلے جائے گا ہفتے والے دن مال ڈسپیچ کر دیں گے کچھ کسٹمرز کو ہفتے والے دن مشکل ہو جائے گا تو پیر شریف کو بھی جوا دیں گے لیکن پریشان نہ ہوئی کہ مال انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو ہی بھی جوائیں گے اس کی اگر آپ بات کریں ایک سوٹ کی پرائس سولہ سو پر کلاس ہو گی موڈیل بروش جیکارڈ کہہ سکتے ہیں اور کلاس کو والٹی اس میں کوئی شکل نہیں ہے میں نے پہلے بھی ارس کی تھی یہ جتنا فیبرک کا یہ بزار میں نہیں ملے گا ہٹ کے برائیٹی ہے پرنٹین کی ڈیزائننگ بے فکر ہو کے آپ اس کو پر کلیس کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کیا سیل بھی ہو جا اور کوالٹی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ایک لیسٹ کا ڈپٹا آ جائے گا ایک سوٹ کی پرائس صرف وہ صرف سولہ سو پر کلاس ہو جی دس سوٹ کا یہ والیم ہو جا تو یہ والا بن جائے گا سولہ ہزار پانچ سو پر میں سٹس ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارلیز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بن لے گا انکلوڈین کوریر کلارلیز کے آل آور پاکستان سترہ ہزار ایچ سوٹ کا لافٹ ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا ڈیزائننگ بھی خوبصورت ہے فیبرک بھی بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور آج پرس ٹیم ایسا ہم نے کیا جی ہنڈرڈ میں سے کتنے نمبر دینے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویسے سمجھانے کے لیے بھی اچھا طریقہ ملے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو بتا دیا کریں گے سمجھا دیا کریں گے کہ ہنڈرڈ میں سے کتنے پرسنٹ نمبر ہیں اس مال کے کوئی بھی مال کا بھی ویڈیو بنائیں گے ویسے اگر آپ کے پاس آئے گا تو زیادہ تار لوگ اس کو ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ نمبر ہی دیں گے لیکن ہماری ٹیکنگ سخت ہوتی ہے آج لائے گی کہ ہماری ٹیکنگ کس لحاظ سے ہو گی یہ بھی اس کی بیٹ سائٹ آج لائے گی ساتھ اس کے سلیپس آج لائیں گے موٹیوز برینڈ تو ہے اب اس کا مال اریجنل بولیں گے اے پلاس بولیں گے کیا بولیں واللہ علم اب ہم اس کو اریجنل بولیں کیا بولیں ہمارے تو سمجھ میں نہیں ہیں لیکن کوئی بھی بندہ اس کو اریجنل کے ساتھ رکھے تو بتائیے کہ ضرور پہتلان لیا یا نہیں پہتلانا نہیں پہتلانا جانا اس کی نا دیکھیں بڑی سمپل سی ایک لوجک ہے کہ مال وہاں پر سیل ہونا جس کے پاس آل ریڈی فرنکلیز ہیں یا تو اس بندے کی دیکھیں ہم ایسے غلط کمان کریں بچی واللہ علم یا یہ بھی پوسیبیلٹی ہے جس پارٹی کے پاس سترہ اٹھارہ برینڈ کی فرنکلیز ہیں اسی بندے نے ہی اس برینڈ سے ڈیل کی ہو کہ میں آپ کو مال بنا کر دیتا ہوں یہ ویسے چلتے ہیں اور انتہائی معذرت ایک مسٹیک ہوئی ہے میں اس کو لیلن کا فیبرک بول رہا تھا لیکن یہ لیلن نہیں ہے یہ پلین موڈیل ہے بہت عالی قوالٹی ہوتی ہے یہ بہت مال ہے میں نے دو تین دفعہ چیک یہی کیا تھا کہ شاید اس کو فنش اچھی لگا دییا کیا کیا نہیں یہ موڈیل فیبرک ہوتا ہے اسپینسیو ہے لیلن نہ سمجھئے گا یہ تقریبا تقریبا 110 سور پہ سے 120 سور پہ میٹر را فیبرک کا ریٹ ہوتا ہے قوالٹی نو ڈاوٹ جتنی تریف کی جائے اتنی ہی کم ہے بہت اچھی ہے آپ کو بھی پسند آئے گی لاسٹ پار اگین ارز کرتا جلوں دس سوٹ کا والیم ہو جا فیبرک جیکارڈ موڈیل بول لیں اچھی چیز بنی ہوئی ہے موٹیو برینڈ کا مال ہو جا جو بھی نام دینا وہ آپ دے سکتا ہے اے کہنا بی کہنا سی کہنا جو مرسی کہلیں لیکن ہمارے لحاظ سے یہ پرائیس سولہ سو پٹلا سو جی دس سوٹ کا والیم سولہ ہزار پانچ سو روپے کا ہو جا سٹس انڈرڈ کلوریل کلارڈی زون جی آلو اور پاکستان یہ ایک سیٹ بن لائے جا سترہ ہزار ایچ سو روپے میں دعا میں یاد رکھئے جا اللہ محافظ